بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ون سٹارٹ کرتے ہیں اچھا ایکسرسائز فورٹین بی کو اگر ہم دیکھیں نا اس میں سب سے پہلا کوششن ہے اندہ گیون فگر ایک تصویر دی ہوئی ہے اور اس میں کچھ چیزیں بتا دی ہیں اس نے اور کچھ آپ سے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ ہمیں فائنڈ کر کے بتائیں ایکسرسائز فورٹین بی کے اندر انہی پانچ پرپرٹیز کی اپلیکیشن ہے انہی سے چیزیں جو ریلیٹڈ ہیں نا وہی قویسنز میں آئیں اچھا اب ہم یا تو ان پرپرٹیز کو پہلے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیں یا جیسے جیسے قویسن کریں ساتھ ساتھ وہ پرپرٹیز ہوں گی تو میں ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا آپ ساتھ ٹھیک ہے نا جیسے قویسن کریں گے اس سے ریلیٹڈ یا پرپرٹی ہے وہ ڈسکس کر لیں گے کونسپٹ اس کا میں آپ سے آپ کو دے دوں گا آپ سے ڈسکس کروں گا اور میٹس میں سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو کونسپچولی سالیڈ ہونا ہے آپ کو کونسپٹ جو نہ کہہ رہنے چاہیے ہیں میں آپ کو کونسپٹ کر دوں بورٹ پہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں کیسے بلکل طریقہ ایسا بھی ہے کہ وہ ہو جائے گا اور وہ پرپرٹی کا میں ذکر بھی نہیں کروں گا ٹھیک ہے تو لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ اس کو کونسپٹ چیزوں کو لنک کر کے پڑھیں ٹھیک ہے اچھا اب کو سٹارٹ کرتے ہیں کیا کہہ رہا ہے اس میں کہہ رہا ہے اندہ گیون فگر فگر دی ہوئی ہے کچھ یوں ہے فگر دیکھیں پیسن نمبر ون یوں ہے فگر کوئی یہ آپ کا سرکل ہو گیا ٹھیک ہے بھائی آگے یہ سینٹر ہے او یہ سینٹر ہے او اس کے بعد ٹھیک ہوا qr qr اور p یہ دو لائنس ان دو لائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ دونوں لائنس آپ اس میں یہ پی آر اور آر کیوں آپ اس میں ایک وال ہے یہ والی اور یہ والی ایک دونوں کی لیندھ سیم ہے اب کو سن میں گیون کیا وہ کہہ رہا ہے اندہ گیون فگر آر اس دا میڈ پوائنٹ آر کیا ہے میڈ پوائنٹ آف دا کارڈ اس کارڈ اس کارڈ پی کیوں کارڈ کا یہ آر میڈ پوائنٹ ہے اور اس کا سینٹر کیا بیٹھ سینٹر او ایف میر آر او ایسی کو اس ٹو فورٹی ٹو مطلب یہ اینکل کتنا ہے فورٹی ٹو ڈی بھی اس نے دیا تو آپ نے کیا نکالنا ہے او پی آر یہ والا اینگل فائنڈ اوٹ کرنا ٹھیک ہوا بھائی اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا solution اب میں آپ کو اس سے پیچھے والا جو پیج ہے پیج نمبر ون ایٹی ون اس پہ لے کے چلتا ہوں اس پہ ٹاپ پہ پروپٹی ٹو دی ہوئی ہے اس کو پڑھیں کیا کہہ رہا ہے جو یہ اگر آپ کو نظر آئے یہ پروپٹی ٹو ہے یہ اس کا کنورس ہے یہ جو نیچے نیچے بولنا ہے تا لائن سیگمنٹ ڈران فرم دا سینٹر آف سرکل اس کو پڑھیں یہ جو بولتا ہو یہ پروپٹی ہے اسی پروپٹی کا یہ ہے کنورس ہے دا لائن سیگمنٹ ایک لائن سیگمنٹ ڈران فرم دا سینٹر آف سرکل ایک لائن سیگمنٹ یہ دیکھیں یہ سینٹر ہے جہاں سے ایک لائن سیگمنٹ ڈران فرم دا سینٹر آف سرکل ٹو دا میڈ پوائنٹ آف آ کارڈ یہ ایک کارڈ ہے اس کے میڈ پوائنٹ پہ اگر آپ ایک سرکل کے سینٹر سے ایک لائن ڈران کریں جو کارڈ کے میڈ پوائنٹ پہ ٹچ کریں تو کیا ہوتا ہے اس پرپینڈی کورٹ تو وہ کارڈ کے کیا ہوتی ہے پرپینڈی کدھر ہوتی ہے مطلب کتنا اینگل بناتی ہے نائنٹی کا اینگل بناتی ہے تو اینگل کون سا ہوا نائنٹی کا ہوا کلیر ہوئی بات اب یہ کام کیوں کیا سر ہم نے وہ اس لیے کیا بھائی کہ ہم سے اس نے یہ والا اینگل پوچھا ہے یہ ٹرائی اینگل ہے ٹرائی اینگل میں تین اینگل ہوتے ہیں یہ تو اس نے فورٹی ٹو question کے اندر بتا دیا باقی یہ دو اینگل بچے اگر ہمیں یہ اینگل پتا چل جائے 80 ڈگری ہوتا یہ میں نے کیسے نکالا سر اسی پروپرٹی کی مدد سے نکالا سر پروپرٹی کیسے سمجھیں گے اس کو کوئی رٹوفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب question کے اندر جو پروپرٹی آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ discuss کر لوں گا اس کو properly understand کر لیجے گا وہ more than enough ہوگا سمجھ میں آپ کو آگیا آپ کو یاد رہے گا آپ کے پیپرز بھی سر پہ آگیا کہ جب بھی circle کے center سے ایک cord پہ کوئی line draw کریں اور جو اس کے midpoint پہ آکے touch ہو تو وہ اس کے perpendicular ہوتی ٹھیک ہوا اچھا یہ سر کیا یہ r midpoint ہے یہ اس پہ midpoint پہ touch ہوئی ہے جی یہ اس نے question کے اندر ہی بتا دیا دیکھیں نا with center oh جو بات ہے in the given figure r is the midpoint ٹھیک ہے تو اب property according کیا ہوا کہ line segment اس cord کے midpoint پہ آکے touch ہوئی ہے تو یہ line segment اس کے perpendicular ہے ہے اوکے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں یہ چیز میں آپ بتا دی ٹھیک ہوا since since r is the midpoint of cord pq r جو ہے وہ midpoint ہے کس کا اس cord pq کا and اس کے بعد وہ property والی بات لکھ دیتے ہیں کیا ہے سر and the line segment وہ تو ایسی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے کی بھی جو رہت نہیں and the line segment drawn from the center to the midpoint from the center of a circle to the midpoint of a chord midpoint of a chord is perpendicular is perpendicular to the chord یہ سر ہم نے بات وہ ہی لکھ دی جو property کی ہے کہ r جو ہے وہ midpoint ہے cord کا اور line وہ line segment جو draw کرے کہاں سے center of a circle پہ midpoint of the chord پہ تو وہ chord کے perpendicular ہوتی اس لیے یہ or or pq so measure angle orp orp is equal to 90 degree کتنا angle bana r 90 angle فارم ہوئے اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس پہ آکے touch کیا اس chord پہ تو یہاں angle کتنا بنا 90 degree کا اچھا اب اگلی بات as we know کہ triangle کے تینوں angle کا sum کتنا ہوتا 90 degree sum of angles of triangle اس کے کتنا ہوتا 180 degree now اب ہم نے نکال 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 سر opr نکال 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 پی آر میر angle opr یہ کیا ہوگا total 180 چیز نا یہ نال لکھیں یہاں سے یہاں تک سو بھی نال لکھیں بس یہاں لکھتے ہیں since میر angle اور باقی یہ یوں solve کر دیں ٹھیک ہو جائے گا ہاں کر دیتے ہیں لو لیکن اصل method یہ ہے you must go with the real solution یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں نا یہ question ایسا ہے technical کہ آپ نے اس میں یہ چیز آپ دی ہوئی ہے یہ find کرنی ہے کس base پر find کر سکتے ہیں صرف property link کریں گے تو بات بنیں گے اس کے بغیر تو آپ نے یہاں اس کو property کے ساتھ link کیا اور پھر آگے اس کا proper solution دکھا دیا کوئی query ہو کوئی problem ہو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو نیچے comments میں پوچھیں اور اب question number one ہمارا complete ہو گیا اس سے next question ہے question number two وہ start کرتے ہیں پہلے میں اس کو remove کر لوں آپ لوگ دیکھ لیں کیسے okay question number two کی طرف بڑھتے ہم اچھا جی اب next question ہے question number two اس میں کیا کہہ رہے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں question number two میں in the given figure a b is the chord of the circle with center o circle کا center o ہے اور یہ circle draw کر لیتے یہ circle ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے یہ اس کا center ہو گیا o اب a b o یہ ہو گیا point c ٹھیک ہے بھائی اچھا اب اس میں کیا کہہ رہے ہم نے وہ property دیکھی پیچھے والی تو یہ بھی وہ ہی لنک ہوگی اس کا پہلے والا پار تھا اوپر والا کیونکہ جو ہم نے ایچھے question میں one میں لنک کی وہ اس کا کنور تھا نیچے لکھا تھا یہ والا یہ والا لکھا تھا یہ لنک ہوگا کیسے جو جو سرکل کے سینٹ ڈران فرم سینٹ ڈران سینٹ ڈران سینٹ جو سرکل کے سینٹ سے ڈران کیا جائے کس پہ کار کے اوپر تو وہ کیا کرتا ہے اس کار کو بائی سیک کر دیتا بائی سیک کا مطلب دو ایکوال پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیتا مطلب ہے کہ یہ سینٹ پوائنٹ ہے اس نے ای بی کو دو ایک پارٹ یہ ہے اور ایک پارٹ یہ ہے اب اس نے کیا کیا اس کے اندر اس نے آپ کو اس کو سمجھائیں اور اس کو پھر چیک کریں تو اس کا اصل طریقہ یہ ہے جو میں آپ کو بتانے جانا ہوں یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا ہاں لنک بن گئی تو وہ ہی ہے نہیں پھر اس کو اس کو property کے ساتھ link کر کے اس کی base پہلے properties دینے کا purpose یہ تو آئیے اس کو start کرتے اب ہم سب سے پہلے کیا لکھیں گے اس نے given کیا ہے since since AC میر AC is equal to 4 centimeter AC کیا ہے میر AC کیا ہے 4 centimeter AC 4 centimeter and اور OC جی OC ہے یہ perpendicular ہے یہ perpendicular کا sign ہے کس کا sign ہے OC perpendicular ہے کس پہ AB پہ since AC 4 centimeter اور یہ جو OC AB پہ perpendicular ہے اور اس کے بعد دب وہ property کی line دیں پر پینڈی کور یہ AC کی length ہے 4 centimeter اور یہ OC اس AB پہ perpendicular ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب بھی center سے perpendicular draw کیا جائے تو کیا ہوتا یہ اس کو بائی سیکٹر دو ایک پارس میٹ میٹ دونو سائید ہیں سیم ہوں گی دا پر پینڈی کولر یا دو پیانی سیم کوری کرنگی کرنگی کوری کوری سیم زیم کوری دا کارڈ وہ کارڈ کو بائی سیٹ کر دیتا ٹھیک ہوا سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ A C چونکہ اس کو بائی سیٹ کیا تو جو A C ہے وہی یہ C B بھی ہے سو میرے A C is equal to میرے C B which is equal to 4 centimeter اور ہم نے نکالنا کیا ہے ہم نے نکالنا کیا ہے A B ہم نے نکالنا ہے سر میرے A B یہ پورا A B نکالنا ہے which is sum of A B کیا ہے A C اور C B کا sum A B is equal to تچ کنفیوز نہ آئے نا دلوں نہیں لگے A B is equal to کیا ہے A C میرے A C plus میرے C A C plus C B A C کیا ہے 4 plus C B کیا ہے 4 total کتنا ہوا 8 centimeter major A B is equal to 8 centimeter A C لیکھیں ہم نے کیا کیا جو دیا ہوا تھا وہ لکھ دیا کہ since A C یہ ہے اور O C اور A B آپس میں perpendicular ہیں اور perpendicular drawn from the center of a circle to a cord perpendicular draw to a cord to a cord equal parts میں divided is کا مطلب ہے اگر equal part میں divide کیا ہے chute discuss کریں ہم اس کو نیچے comments پہ discuss کریں گے تو انشاءاللہ کو پھر ہم address کرنے کی کوشش کریں گے اس issue کو question number 2 ہو کو start کرتے question number 3 کو read کریں اس میں کیا کہہ رہا ہے question number 3 میں کہہ رہا ہے in the given figure O is the center of both the circles دو circle ہیں concentric circles circle کیا ہوتے ہیں جن کا radius الگ ہو لیکن center 1 ہو یہ بہت detail میں جو اس chapter کی پہلی introduction کی ویڈیو اس پہلی 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 اچھے اگر یہ سرکل ہے ٹھیک بہا یہ دوسرا سرکل ہے ٹھیک ہے دی اور یہ پوائنٹ ہے بی ایسی ٹھیک ہو اچھا اب اس میں کیا کہہ رہا اس question کے اندر اندر given figure is the center of both circles اس circle کا بھی اور اس سرکل 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 ہے the line segment a b cuts the larger circle یہ line segment اس نے larger circle کو cuts کیا a پہ اور b پہ اور smaller کو c پہ اور ڈ پہ ٹھیک ہوا دونوں کا cord ہے اچھا o e o e جو ہے وہ کہہ رہا ہے پر پینڈکولر ہے کس کے a b کے o e پر پینڈکولر ہے بی کے یہ وہ ہی پروپرٹی آگی نا اگر یہ اس کے پر پینڈکولر ہے تو اس کو دو equal parts میں بائی سیٹ کر دیا ہوگا اگر center of circle سے کوئی cord پہ line segment آپ ڈراغ کریں گے تو و اس cord کو دو ایک پارس میں ڈیوائی کر دی گی مطلب یہ اگر اس چھوٹے سرکل کو دیکھ لیں c d اس کو اور اس کو side پہ چھپا دیں c d cord ہے تو یہ بھی بائی سیکٹ ہو گیا equal parts میں ڈیوائی ہو گیا اور اگر ہم پورے کو دیکھ لیں a b کو تو اس نے اس کو بھی equal parts میں ڈیوائی کر دیا مطلب a ای اور e b برابر ہو گئے بائی سیکٹ ہو گیا اچھا اگر ایس a b is equal to 8 centimeter آپ اس کو اس کو یو ڈیکل کریں سب سے پہلے اس کا دیکھ لیں given 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 کیا ہے سر given ہمیں ہے کہ o e جو ہے وہ perpendicular ہے کس کے a b دوسری چیز کیا given ہے سر a b کی length given ہے a b is equal to 8 centimeter ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اور ce is equal to 2.5 centimeter ٹھیک گوا اچھا اس کے بعد اب وہ کہہ رہا آپ سے a c db اور c ڈ نکال ہیں a c db اور e c یہ چیزیں find out کریں a c db and c d c d یہ find out کرنے کا کہہ رہا ہے بالکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے آئی اب اس کو solve کرتے ہیں اب ہمیں سر اس نے کیا کہا یہ circle کا دونوں circle کا center ہے اس سے ایک line segment جس نے پورے cord کو دو points پہ مطلب یہ cord جو بڑے circle کو a اور b پہ تچ کر رہا ہے اور چھوٹے کو c اور d پہ تچ کر رہا ہے اس کو point e پہ اس نے by set کر دیا clear اب وہ آپ سے یہ a c demand کر رہے d b demand کر رہے اور c d یہ demand سر اس میں بھی property link since لکھنا چاہیں تو بھی لکھیں نہ لکھنے چاہیں تو اچھا اب اس کا ایک اور method بھی آپ کر سکتے کہ property کو پورا لکھنے بھی جائے نا آپ کہ سکتے by using property یا according to property of the circle تو اس میں سے کچھ بھی آپ use کر سکتے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ اگر وہ property کیونکہ ایک line کی ہے وہ یاد کر لیں اور اس کو write کریں تو وہ سب سے best point ہے given data آپ نے لکھ لیا اور اب آپ وہ property لکھ لیں اس کے بعد یہ start کیجئے گا میں اس پیس کام ہے اس پیس سے as we know کیا سر کیا ہم جانتے ہیں وہ property write کر دیں کہ جب کوئی circle کے center سے آپ ایک perpendicular کرے the perpendicular drawn from the center of circle the perpendicular of circle to a cord to a cord bisects the cord bisects the cord it means that joh length is e a ki hai wohi e b ki hai lakin ab dhekhen agar us nes koi bisects hai nha to a se lekar e tuk ka fasilah or e se lekar b tuk ka fasilah ye break o gya na a b break o gya or a e b b b b i hope a e b about kia what k e e is equals to kya ho gya e b bisects ho gya na or total to get 8 cm to this is equal 4 cm total 8 to kitna ho gya 4 cm a 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 b a a a a یہ جو سمال سرکل ہے نا میں سب نہیں ہو رہی سمجھ دیں کہ کوشش کی جائے گا یہ تھوڑا سی ٹیکنیکل کوئیسن ہے یہ والا میں اس کو بڑا کٹلی کروا کے بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن میں آپ کو اس میں ایبزورپ کر کے مطلب پروپر آپ کو نا اس میں شامل کر کے اس پرسن کو کروانا چاہتا ہوں یہ چھوٹا سرکل ہے یہ اس کا سینٹر ہے یہاں سے ایک پرپینڈی کو آپ نے دروا کیا اس نے اس کارڈ کو چھوٹے سرکل کو دیکھیں اب آپ سی ڈی کارڈ کو اس نے پوائنٹ ای پہ کٹ کیا it means حالانکہ اس نے آپ کو سی ای کی لیند دی ہوئی ہے کتنی ہے سر یہ دیکھیں یہ 2.5 ہے جب اس نے اس کو اس پوائنٹ پہ ٹچ کیا یہ سی ای 2.5 ہے اور یہ بائسیکٹ کیا ہوگا ہے مطلب جو یہ ہے وہ یہ وہی یہ ہے تو یہ بھی 2.5 ہی ہوگا اس نے آپ سے مانگا کیا ہے سر مانگے تو یہ دو ہیں اور یہ کمپلیٹ مانگا ہے لیکن سر اس کی مدد سے اس کی مدد سے ہم یہ ای ڈی کی لینپ معلوم کر سکتے ہیں سر یہ کیوں کرنی ہے معلوم کیونکہ ہمیں پورا سی سے لے کر ڈی تک کا ڈسنس چاہیے سی سے لے کر ڈی تک کا ای ڈی معلوم ہوگا دونوں کو ایڈ کر کے ہم نکال پائیں گے اچھا اب دیکھیں سی ای is equal to ڈی is equal to 2.5 سمجھ آئی بات جو لینپ سی ای کی ہے وہ ہی ڈی کی ہے کیونکہ ایک ایسے پوائنٹ سے جو سرکل کا سینٹر ہے وہاں سے آپ نے پرپینڈکل درہ کیا اس پہ اس نے اس کو بائسیک کیا بائسیک کا مطلب جو لینپ یہ ہے وہی لینپ یہ ہے تو یہ 2.5 ہے تو دیفنیٹلی یہ بھی 2.5 ہی ہوگی اور یہ ہم نے لکھ دیا ٹھیک وا اب بھائی ہم نے جو اب چیزیں نکال لی ہیں اب ہم وہاں تک پہنچ گئے دیکھیں ہم نے سب سے پہلے نکالنا ہے سی ڈی یہاں سی سے لے کر دی تک کا فاصلہ سر ہمیں پتا ہے سی ڈی is equal to کیا ہے سی ای پلس ای ڈی سی ای پلس ای ڈی سی ای کیا ہے 2.5 پلس ای ڈی کیا ہے 2.5 تو یہ کتنا ہو جائے گا 5 سینٹی میٹر یہ بات سمجھ جائے گا سی ڈی ہمارے پاس کیا آگیا 5 سینٹی میٹر پہلی چیز ہم نے نکال لی کیسے آیا سر یہ 2.5 تھا ہم نے یہاں دیکھیں اس جگہ پہ دیکھا ٹھیک ہے یہ چیز نکال آئی اب اگلی چیز کیا ہے وہ ہے AC اور CD AC اور DB اب دیکھیں بھائی چونکہ اس پوائنٹ سے آپ نے جو ڈراؤ کیا یہاں پہ اس بلکل پوائنٹ E پہ جو کہ کارڈ تھا A B اور اس نے اس کو دو ایکول پارٹس میں بریک کیا یہ ٹوٹل ٹوٹل 8 تھا اب یہ 4 ہو گیا اس میں سے یہ 2.5 نکال دیں گے یہ آ جائے گا یہ 4 ہے اس میں سے یہ 2.5 یہ والا area جو آپ نے find کر لیا 2.5 نکال دیں گے تو آپ کے پاس DB آ جائے گا آئیے اس کو یہاں پہ سٹارٹ کریں دیکھیں دیکھیں آپ کے پاس AE ہے AE is equal to 4 نکالنا کیا ہے AC یہاں لکھ دیں AC is equal to AC کس کے برابر ہے سر AC کس کے برابر ہے اس پورے AE میں سے CE کو نکال دیں AE میں سے CE کو نکال دیں تو AE AC بچ جائے گا سر دیکھیں AE minus AE minus CE minus CE AE میں CE کو نکال دیں آپ کے پاس AC بچ جائے گا AE کتنا تھا AE 4 cm یہ دیکھنا یہاں سے ہم نے دیکھا اور minus CE کتنا ہے CE is equal to ED is equal to 2.5 cm تو آپ کے پاس کتنا آ گیا 1.5 cm 4 میں سے 2.5 کو minus کیا تو آپ کے پاس یہ آ گیا اس کے بعد DB DB is equal to کیا ہے یہ پورا EB minus ED ED کو minus کر دیں تو تو ہمارے پاس صرف یہ DB portion بچ جائے گا EB کیا ہے 4 minus ED کیا ہے 2.5 2.5 ٹھیک ہے ED is equal to 2.5 تو کیا بچا سر یہ بھی 1.5 cm بچ گیا سر ہم نے AC بھی نکال لیا DB بھی نکال لیا اور CD بھی نکال لیا تینوں چیزیں ہم نے find کر لی یہی ہم نے نکالنا تھا question number 3 ہمارا ہو گیا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس book میں جو کچھ questions تھوڑے بہت کام کے ہیں یہ question ان میں سے ایک question ہے آپ کو دیکھنے میں سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ضرور آئے گی اس کو بار بار repeat کر دماغ لگتا اور مزا آپ ہے ویسے تو دیکھنے میں سیمپل سیمپل ہے لیکن جب آپ چیزوں کے ساتھ لنک کر کر پھر پھر مزا آئے گا انشاءاللہ اگلی ہمارا لیکچور ہوگا اس میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ